کانگریس کی بھارت جرو یاترہ تلنگنا کے بعد مہراشتر اخت سے ہوتے ہوئے مدر پردیش پہنچنے والی ہے جانکاری کے مطابق راہل گاندی کی بھارت جرو یاترہ کے روٹ میں بدلاؤ کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ یاترہ سترہ دن کی جگہ چودہ دن کی رہے گی بیس نومبر کو برحان کے راستے یاترہ مدر پردیش میں پرویش کرے گی اور ان دور سے نکلے گی وہیں بھارت جرو یاترہ کو راجوارہ سے نکالا جائے گا شیڈیول کے حساب سے راہل گاندی یاترہ کے دوران اہلیہ بائی کی پرطیمہ پر مانیارپن کریں گے اس کے بعد اجین بھی جائیں گے جہاں جن سبہ کا آئی گوشن ہوگا بتایا جا رہا ہے کہ مدر پردیش میں بھارت جرو یاترہ لگ بھگ 386 کلومیٹر کی ہوگی اس دوران راہل گاندی پانچ سے چھے لوگ سبہ سیٹے کور کرے گی اور تیس سے زیادہ ویدھان سبہ میں پہنچے گی اجین میں ایک جن سبہ کو بھی سمبودی کریں گے اس کے لیے کاؤگریس نے تیاریہ شروع کر دی ہے وہی فی الحال یہ یاترہ تیلنگنا میں ہے اور اس کے بعد مہراشترہ پہنچے گی آپ کو بتا دے کہ مدر پردیش میں کاؤگریس کے بڑے نتا دکویجے سنگھ نے کمنلات سے انرود کیا ہے کہ ان کی تصویروں کا استعمال بھارت جرو یاترہ کے پرچار میں نہ کیا جائے دکویجے سنگھ نے اس کے لیے کمنلات کو بقاعدہ پتر لکھا ہے اور کہا ہے کہ اس یاترہ کے لیے جب بھی پارٹی کو ان کی ضرورت ہوگی وہ حاضر رہیں گے لیکن کاؤگریس کی پورو ادھیاکش سونیا گاندی پورو ادھیاکش راحل گاندی اور راشتری ادھیاکش ملکہ آرجن کھرگے کی فوٹو کے ساتھ کمنلات کی فوٹو کا اپیوگ کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ پردیش کاؤگریس کمیٹی کے چیف ہے اس لیے دکویجے سنگھ نے نیویدن کرتک بھی لکھا کہ ان کی تصویر بینر یا ہورڈنگ میں استعمال نہ کیا جائے وہی دکویجے سنگھ کا یہ پتر مدر پردیش کی راجنیتی گلیاروں میں چرچہ کا وشے بن گیا ہے بی جے پی دکویجے سنگھ پر حملوار ہے اور کہہ رہی ہے کہ کاؤگریس کے نتریت نے انہیں بھارت جرویاترہ سے دور رہنے کو کہا ہے لیکن وہ اپنا فیس سیو کرنے کے لیے پتر لکھ کر یہ دکھا رہا ہے کہ وہ خود سائیڈ ہو رہا ہے آپ کو بتا دی کہ لوگ سبا کی اسی سیٹے اکیلے اتر پردیش میں آتی ہے جبکہ بیہار میں چالیس سیٹوں والا راجے ہیں اس کے علاوہ بنگال سے بھی بیالیس سیٹے آتی ہے ایسے میں ان راجوں سے یاترہ کو نہ گزرنا سوال خدا کرنے والا ہے لوگ سبا چناؤں کے لیے حال سے گجرات بھی اہم ہے کیونکہ یہاں چھبیس سیٹے ہیں اس کے علاوہ اسی سال کے انت میں یہاں ویدان سبا کی چناؤں بھی ہونے ہیں کانگرس یادی اپنی یاترہ کے روٹ میں اس راجی میں بھی شامل کرتی ہے تو اس کے لیے بہتر ہو سکتا تھا اور گجرات جیسے اہم راجی میں وہ ایک سندیش بھی دے سکتی تھی حالانکہ کانگرس کے رانتکار مانتے ہیں کہ کیرل، تمیلاڈو، کرناٹک اور تلنگنا جیسے راجیوں کو ان سے کور دیا ہے جہاں اس کا جنہ دھار اب بھی اتر بھارت کے راجیوں کے مقابلے ادھیک ہے یہی نئی کانگرس اس سے پہلے بھی دکشن بھارت چلو کی رانتی پر کام کر چکے ہیں اندرا گاندی نے بھی 1977 میں رائی بریلی سے ہار کے بعد چنگ منگلور سیٹ سے اپ چناؤ لڑا تھا سونیا گاندی بھی کرناٹک کی بلاری سیٹ سے چناؤ لڑ چکی ہے ایسے میں کانگرس کا ماننا ہے کہ اتر بھارت میں وہ اسطیتو کی جنگ لڑ رہی ہے اور چناؤی مقابلے میں آنے کے لیے اسے خاصی مشکہ قط کرنی ہوگی ایسے میں وہ دکشن بھارت میں محنت کرنے سے اچھی استطیتی میں آ سکتی ہے کیونکہ وہاں وہ جیت کی استطیتی میں ہے اس کے علاوہ جن سیٹوں پر اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا وہاں بھی اس کا انتر کافی کم تھا پھر بھی یہ اہن سوال ہے کہ یدی کانگرس خود کو راشویہاپی دل کے طور پر پھر سے استحابیت کرنا چاہتی ہے تو پھر یوپی بیہار گجراب جیسے اہم راجیوں کا کیسے بسار سکتی ہے کانگرس نے تمیلانڈو کیرل کرناٹک تلنگنا مہراشتہ مدپردیس راجستان یوپی دلی اور ہڑیانہ سمیت جن راجیوں سے یادرہ کو نکالنے کا فیصلہ لیا ہے وہاں سے لوگ سبا کی تین سو اکیس سیٹے آتی ہے ان راجیوں میں کانگرس کو دو ہزار انیس میں کل سیٹے ملی تھی ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یادرہ کتنا کانگرس کو مضبوط کر پاتی ہے اور اس کے لیے کتنے سیٹوں کو جور پاتی ہے آپ کو بتا دے کہ اجین میں مہاکال لوگ کو اب کانگرس میں بھونانا چاہتی ہے راہل گاندی کی بہارجورو یادرہ کے مدر پردیش روٹ میں بدلاؤ کی تیاری ہے اس کے مطابق راہل اب مہاکال مندر میں جائیں گے اجین میں جن سبا بھی ہوگی نرمدہ پوجن کے بعد راہل بابا صاحب بھیمڑاو امیجکر کی جنمستلی مہوں کی بھی جائیں گے کانگرس کا اجین سے ہندو اور مہ سے دلید آدیواسی ووٹرز کو آکرشت کرنے کا پلان ہے راہل کی یادرہ ان دور سے گجرے گی گروہار کو دس کانگرس نیتہ روٹھ سکیننگ کریں گے اس کے بعد ہی فائنل پلان بنائے جائے گا بتا دے کہ پہلے یہ روٹ راہل کی یادرہ چارٹ میں شامل نہیں تھے راہل گاندی کی بھارت جرو یادرہ بہارن پول کے راستے 20 نومبر کو مدر پردیش میں انٹری کرے گی پردیش میں یادرہ کے پرباری پی سی شرمہ کے ساتھ پور منتری سرجن سنگھ ورما جیتو پٹواری مکیش نائک عرون یادو مہیز جوشی بالا بچن روی جوشی سمیت قرید دس نیتہ پورے روٹھ کا دورہ کریں گے جن جگہ پر یادرہ بشرام کرے گی کانگرس نیتہ اون سپورٹس کا نرکشن کریں گے یادرہ میں اسثانی دھرم گروہ کو بھی آمنترت کیا جائے گا اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں